ناظرین پشاپ کی زیادتی یا پشاپ کا بار بارانہ یا غیر ارادی طور پر نکل جانا یہ بیماری آج کل بہت عام ہو گئی ہے اور یہ بیماری زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں اور خاص کر ڈرائیور عزرات کو زیادہ ہوتی ہے یا ایسے افراد جو پشاپ کو بہت دیر تک روکے رکھتے ہیں ان لوگوں کو یہ مسئلہ دیکھنے میں بہت زیادہ آیا ہے یہ مرض عام طور پر مسانہ کی کمزوری اور مسانہ کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے بہت زیادہ دیر تک پشاپ روکے رکھنے کی وجہ سے مسانہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹ میں کیڑے ہوں یا شگر کا مرض ہو تو اس سے بھی بار بار پشاپ آتا ہے اس مرض میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور مریض بار بار پانی پیتا ہے اور پھر بار بار پشاپ کی آجت ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض تھکن اور کم ہمتی محسوس کرتا ہے اس لئے آج ہم آپ کو دو سادہ اور فوری اثر دکھانے والے گھریلو نسخے بتاتے ہیں جن میں سے کوئی ایک نسخہ جو آپ کو پسند ہو یا آسان لگے وہ ایک نسخہ استعمال کریں دونوں ہی نسخے فائدہ مند اور افادیت سے برپور ہیں ان کے استعمال سے انشاءاللہ فوری آرام ملے گا ان نسخوں کے استعمال سے آپ کا مسانہ مضبوط ہوگا جسمانی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا سستی اور تھکان دور ہو جائے گی نسخے کے لئے آپ نے ایک چمچ سفید تل سات عدد کھجوریں ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اب صبح نیارمو اس کو گرینڈ کر کے مکس کر کے پی لیں آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں اس کے علاوہ دوسرے نسخے کے لئے خوش سنگارہ اور کوزہ مصری ہموزن لے کر باریک پیس کا رکھ لیں اور اس میں سے آدھے چمچ صبح اور آدھے چمچ رات کو کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے عمرہ استعمال کریں اس کے استعمال سے بھی انشاءاللہ فوری آرام ملے گا دونوں میں سے کوئی ایک نسخہ استعمال کریں اور نسخہ کم از کم سات سے دس دن لازمی استعمال کریں تو آج کے لئے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ